بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ابرار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور چھانگا مانگا موسیقا 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 موسیقی 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 گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ جنگل کے اندر کون کون سا درخت کیسا کیسا درخت اور کس کس چیز کے لیے مفید ہے یہاں پہ الحمدللہ انٹی بیکٹیریل جو درخت ہیں وہ اپنا نیم اور سیشم اور کیکر اس کے درخت ہیں انٹی بیکٹیریل اور اپنا سفیدہ ہے شتوت ہے سفیدے کی موت ساری قسمیں جس میں سب سے جو اینا مین قسم سفیدہ سٹروڈورگا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو اینا اس کے اندر گلر کے بہت زیادہ درخت ہیں اس کے بعد اپنا شتوت اور سمبل اربو روپے کی لکڑی ہیں سمبل کی یہاں پہ الحمدللہ چھانگا مانگا جنگل کے اندر اس کی بقا ہے یہ ہماری اور یہ ہماری نسلوں کی بقا ہے کیوں کیونکہ اس جنگل کا جو ہے نا سیٹ اپ اس طرح ہے کہ اس کے ساف ساتھ والے جو ایریے ہیں ہمارا ایریہ بہت شاف شفاف ہے آپ کو پتا ہے فیکٹری ایریہ ہے فیکٹری ایریہ کے اندر جو ہے نا دوئے کی وجہ سے یہ اور کی وجہ سے بہت ساری بماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے تو جنگل کے وجہ سے اس قدر صفائی ہے اس قدر عبو حوامری طرو تازہ ہے کہ الحمدللہ چھانگا مانگا کہ لوگ اور چھانگا مانگا کہ آس پاس بسنے والا لوگ بہت زیادہ جو انا طاقتور ہیں اور بہت اچھی ان کی صحت ہے صرف اسی وجہ سے کہ جنگل کی وجہ سے موسیقی 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 یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں چمگادر جو اپنا درختوں کے ساتھ جو اُلٹے لگتے ہوئے ہیں آپ نے اکثر و بیشتر ان کو ہورر موویز کے اندر دیکھا ہوگا تو ہم آپ کو ادھر دکھا رہے ہیں چھانگا مانگا جنگل کے اندر یہ صرف اسی ایریا کے اندر ہے کیوں؟ کیونکہ یہ جو چمگادر ہیں یہ تقریباً جو درخت بہت زیادہ گروتھول درخت ہوتے ہیں اور بہت بڑے درخت ہوتے ہیں ان کے اوپر مجود ہوتے ہیں اس ایریا کے اندر تھوڑی سی مچھروں کی کنڈیشن بھی بہت زیادہ ہے جنگل کے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑی مشکل ہو رہی ہے بار بار گرمی کا حالم ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم دیکھیں ابھی وہ آپ کو یہ چیزیں یہ چمگادر جو ہے لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو دوسرا جو چھانگا مانگا جنگل کو سراب کرنے کا جو سسٹم ہے نہری جو نظام ہے وہ جو پوری دنیا کے اندر وہ کہیں بھی نہیں پائے جاتا یہاں پہ جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ جنگل کے اندر سے بی آر بھی نہر گزرتی ہے اس کے بی آر بھی نہر کے اندر سے بڑے کھالے اس کے بعد چھوٹے کھالے اس کے بعد چھوٹی کھالیاں ٹھیک ہے وہ پلانٹیشن کو کوئی بھی پورے جنگل کے اندر کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں پر پانی نہ پہنچتا ہو اور الحمدللہ ہر جگہ پہ اس وقت چھانگا مانگا جنگل کا کوئی ایریا ایسا نہیں ہے تقریبا جہاں پہ پلانٹیشن ناو یہاں الحمدللہ ہر جگہ پہ پلانٹیشن کو چکی ہے اور پودے گروتھ کر رہے ہیں آپ دیکھنے ہزاروں کی قداز میں طلبہ طالبات جو ہے نا ان کو پلانٹیشن کے لیے چھانگا مانگا جنگل کے اندر بھلایا ہے یہ نیکس پہ آپ کو میں جو چیز دکھانے جا رہا ہوں غالباً میرا تو خیال ہے کہ یہ بہوڑ کی بہن ہے اس کا نام آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھیں تقریباً راؤنڈ آباوٹ یہ جو درخت ہے یہ ایک نال زمین کے اندر جو یہ پھیلا ہوئا ہے اور اس کا جو نام ہے بوڑی ریٹوسا اور یہ نائنٹین پیٹی سکس کے اندر جو لگایا گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس جگہ اس درخت کی واسٹنگ دیکھیں اور اور الحمدللہ اس کا پھیال نہ دیکھیں اور اسی طرح کے تقریباً سیکڑوں درخت ہے چھانگا مانگا جنگل کے اندر جو لگایا گیا ہے اور الحمدللہ وہ بلکل ایسے ہی اپنے جو نیکس پہ جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ایک سکچین کا درخت ہے اور یہ دو ہزارد گالپن ڈس کے اندر لگایا گیا یہ بیس کی دائی کے اندر یہ درخت لگایا گیا ہے تو الحمدللہ دیکھیں دیارہ سال کے اندر یہ کتنا تناور درخت بن چکا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ابھی آپ کو دکھایا یہ اس درخت کے اوپر یہ اس قسم کے یہ جو لگتے ہیں یہ گالپن جس طرح بوڑ کے اوپر یا گلر کے درخت کے اوپر لگتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا دیکھیں اس کا سسٹم کیا ہے سمجھ سے بائی یہ جو آپ کو ابھی نیکسٹ پہ دکھانے جا رہے ہیں یہ اریٹی کا درخت ہے دو ہزار سولہ جندر یہ لگایا گیا یہ صرف نمیشی پلات ہیں یہ اس وجہ سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ درخت لگائے جاتے ہیں سب سے پہلے پلانٹیشن جہاں بھی کرنی ہوتی ہے مقصود ہوتی ہے جہاں پلانٹیشن کھیتوں کے کھیت تیار کرنے ہوتے ہیں تو پہلے دو چار دس سے اس پلانٹس کے درخت لگا کے ان کا ایکسپریمنٹ کیا جاتا ہے یہ نیکسٹ پہ جو میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں دیکھیں یہ ہے بیسچو فیا جوانی کا یہ نائنٹین ففٹی فور میں گالباً جوہنا لگایا ہے سردی اپنا جنری فروری اور مارچ مارچ کے مہینے کے اندر پلانٹیشن ہوئی ہے ایری تھیرینیا یہ نائنٹین ایٹی سکس کے اندر یہ درخت لگا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس چیز کو کہ چھانگا مانگا جنگل کے اندر جو یہ پلانٹیشن کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ پوری دھن پوری برڈ کے اندر جو انا مشہورہ مارا چھانگا مانگا جنگل آپ کو میں نے تقریباً بہت سارے درخت دکھا دی ہیں جو جیسے ہیں آج سے پہلے آپ نے کبھی ان کا ذکر بھی نہیں سنا ہوگا اگر آپ اس جنگل کو وزٹ کریں تو آپ اپنی آنکھوں سے ایک ایک اس درخت کو دیکھ سکتے ہیں جو چھانگا مانگا جنگل کی بقا کا چھانگا مانگا جنگل کی خوبصورتی کا مو بولتا ثبوت ہے لاس میجی ہم شکریہ دا کرتے ہیں ایکسپلور چھانگا مانگا کی ٹیم کا جنہوں نے جو انا اپنے قیمتی وقت کے اندر سے جو انا وقت نکالا اور ہمارے پاس آئے اور آپ لوگوں تک ایک ایسی منفرد اور ایک اچھی چیز پہنچانے کی کوشش کیا ہے کہ آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں میرے ساتھ ہے ایکسپلور چھانگا مانگا کی ٹیم کے جو میمبر ہیں عبرار حسین ہے ان کا نام بھی الحمدللہ عبرار ہی ہے اور عبرار حسین ہے اور الحمدللہ میرا نام بھی آپ جانتے ہیں میرا نام بھی عبرار حسین ہے اور یہ وحید صاحب ہیں یہ آج تقریبا یہ ایکسپلور چھانگا مانگا کی وجہ سے ہی آج تقریبا یہ میرے کلاس فیالو ہیں میٹرک کے اور ہم جو اکٹھے پڑتے رہے ہیں یہ اپنا آج تقریبا دو ہزار دس کے بعد آج میرا ان کے ساتھ جو انا ملنا ہوا ہے مصروفیات کے باعث جو انا چھانگا مانگا جنگل کے اندر یہ آئے ہیں تصریف لائے ہیں اور آپ کو سامنے جو انا شہد اتارا گیا ہے شہد جو انا اتار کے ہم اس کو دکان پر لے کے جائیں گے وہاں پر صاف شفاف بھی کیا جائے گا اور صاف کر کے وہ مکمل پراسس دکھا جائے گا اگین پھر ایک دفعہ ہم ایکسپلور چھانگا مانگا کے ٹیم کا شکریہ دا کرتے ہیں جو چھانگا مانگا کی جنگل کی بقا کے لیے چھانگا مانگا جنگل کی خوبصورتی کو دکھانے کے لیے چھانگا مانگا کے جو تقریباً جنگل مکمل جنگل جس پہ مکمل پلانٹیشن راؤنڈ باؤٹ ہو چکی ہے یہ ان سسٹیم کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں جو جنہوں نے ہمیں اس لائک سمجھا اور چھانگا مانگا جنگل کے اندر تشریف لے کے آئے ہیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ موسیقی